السلام علیکم السلام علیکم کیسے آپ کے سرکاری افسر آپ ماشاءاللہ کیا کرتے ہیں میں سڈیو واپد ہوں سڈیو واپد ہے سر ہم ایک پروگرم کر رہے ہیں سرکاری گاڑیوں کا جو غیر سرکاری استعمال ہے اور جس طرح سے میں آج بہت سے لوگوں کو دیکھا کچھ لوگ سرکاری گاڑی پر بچے جو ہیں پکروا رہے ہیں کچھ لوگوں کی فیملیز شاپنگ کرنے آئیم ہی ہیں میں نے دیکھا آپ کو ماشاءاللہ ڈالا ملا ہے تو سر یہ ایک تو جو ڈالا ملتا ہے اس کا استعمال کیا ہونا چاہیے اور جو غیر سرکاری کام جو ہوتے ہیں جو آپ کے پرسل یوز پر یہ بچے پکو ہو رہے ہیں یا بابی جوپنگ کرنے پہ ہی ہیں اس کا کیا معاملہ تھا میں تو خیر ابھی فینڈ سے آرہا ہوں جو یہ چیزیں ہیں یہ عوام کا پیسہ یہ کسی بھی طرح اس کا غلط استعمال نہیں ہونا چاہیے ویسے یہ جو آپ کو گاڑی ملتی ہے آپ کی فیملی استعمال کر سکتی ہے بلکل نہیں کر سکتی ایک لمحے کے لیے بھی گاڑی استعمال کرنا یہ جرم ہے اس میں آپ یہ سمجھئے کہ آپ نے اس کی ایک ایک ریپورٹ جب آپ کوئی چیز پیٹرل ایشو ہوتا ہے پیٹرل ایشو کے ساتھ ساتھ آپ جب اس کی لوگ بک لکھتے ہیں اس میں ہر چیز آتی ہے یہ کب کہا گیا کس وقت گیا کتنے ٹائم پہ گیا اور چونکہ اس کے ساتھ ایک ڈیزگنیٹڈ ڈرائیور ہوتا ہے اس کی ذمہ داری ہوتی ہے ان چیزوں کو لکھنا واج کرنا اور اس کی اوپر پھر آگے افیسرز ہوتے ہیں وہ ایکٹیوٹیز دیکھ رہے ہوتے ہیں یہ بندہ کیا کر رہے ہیں کس طرح کر رہے ہیں اور کہاں جا رہے ہیں کہاں آ رہے ہیں اس کی ایکٹیوٹیز کیا ہیں اس کو جو ایکٹیوٹی شیڈیول کی گئی ہے یہ اس کے اندر رہ رہا ہے یہ اس دارہ کار سے باہر جا رہا ہے اچھا سر میں یہ آپ نے بلکل ٹھیک بتایا کہ میں بہت سے جو سرکاری ڈالے اس طرح ہیں یا گاڑیاں دیکھیں ان میں ساتھ ایک سرکاری ڈرائیور بھی ہوتا ہے جو ان کی فیملی کو شاپنگ کروا رہا ہوتا ہے بچوں کو سکول سے پک کروا رہا یہ بہت غلط ہے یہ غیر قانونی ہے بہت 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 بہ یہ سرکاری گاڑی ہے یہ سرکاری گاڑی ہے سرکاری گاڑی ہے اس ٹائم یہ ایم آلم روڈ پر ایک بڑے سر برینڈ کے باہر کھڑا گیا اور کھاپ جو ہے کھاپ کے گران گزرا ہے کہ ان سے آگے پوچھا ہے یہ دیکھیں یہ نمبر پلیٹ لگی ہے پولیس کا ڈالا ہے اور پتہ نہیں کیوں باز نہیں کرنا چاہے بھائی ہم نے آپ کو باتتمیدی تو نہیں کی بھائی جان یہ پولیس کا ڈالا ہے جی پنجاب پولیس شاپنگ پہ آئی ہے بھائی بھائی جان دومنٹ دے دیں میربانی آپ کی نئی بات کریں گے یہ دیکھیں یہ سرکاری گاڑی ہے اور ایک سرکاری گاڑی یہ ہے اسلام علیکم کیسے بھائی ہے خیریہ سے سرکاری گاڑی ہے سرکاری گاڑی کا پریوتی استعمال پہ سو سکتا ہے نئی پریوتی تو نہیں کرتے سرکاری گاڑی یہ میرا خلی ہے سرکاری گاڑی ہے یہ شاپنگ چینٹری ہے وہ پیدا یا رہتی بھی گتا ہوں نعم بھی Podہ کیا یہ بھی ہمارے ہیں وہ فیاہتی اور یہ پیدا Progress niet وہ جو آپ کے پارے والد充 ہے ہمارے پہا خارج کی berries آپ کو کلی زیادر کی بے ڈسلٹلی کی بھی بیارتیاب اس کے پیدا رہا رہا تا کہب اور باشی اور باشی پیداپ کو جای دمید layout کیا دمی اس کا اپنیál ہے تمًا باؤ بیا سب کے بچے اور سوٹم Tage آپ سے فرقاری ملتے ہیں؟ میں حانت سرکاریو آدمیا سرکاری درائیور کلا فرم لاحقا سار آن با شدنا اپکی دیو tem Bourgu four کو کچھ اوc برنéesا ہے دیhood investigation MMA آپو حالش Brig's"... ناحد مل möchtے جانے ہم ڈیوڈر و Actress قیقتز مشو اعتاد برنیس باشا گ خود ہے آپ سے ٹھیک کر چھوٹک ٹھیک کر بھی ہے اوہر ٹیک بہتر جانتے ہیں آپ کے 믿ر کو ہلا دلیا ہے سرکاری افسران کی طرف سے کچھ کہا نہیں سکتا جس بریند میں باجی کہیں آپ جا سکتے ہیں نہیں آپ نہیں آپ نہیں جا سکتے یہ دیکھیں یار ناسین یہ ہمارے بھائی ہیں ان سے ہمارا کوئی گلا نہیں ہے یہ دیکھیں یہ پولیس کا ڈالا ہے یہ بھائی صاحب تو گاڑی کھولنا گوارا نہیں کیا یہ دیکھیں یہ پولیس کا ڈالا ہے اور اس سے ہم شاپنگ کرنے آیا وہ صاحب ہمیں دیکھیں اب انہوں نے فون کر کے انہوں نے بتا دیا کہ میں فیل آل میڈیا کے سامنے یہاں سے نکل رہا ہوں اور یہ دیکھیں یہ بڑے بڑے ڈالے یہ ایک کروڑ پہ کی گاڑی ہے اور یہ پیٹرول سے نہا کے چلتے ہیں اس کو پیٹرول کے ساتھ پورا بھڑنا پڑتا ہے تو یہ چلتے ہیں یہ نسانے والی بات نہیں ہے بھائی جان یہ آپ جا کے دیکھیں وہ سہمان آپ کے پول کے ساتھ وہ مافیا بیٹھا پیٹرول والا وہ ادھر سے وہ کیا نام سرکاری ڈالے سرکاری گاڑی ہے آپ کے ٹیکس کے پیپل ہمارے گریبوں کے اوپر ابھی تین ادھار پانچ سار کی کنک کون لے گا دات سار کی کنک من کون لے گا ہمارے اوپر یہ مسلط کیوں میں ایسے ہی ہمارے حکمرہ اچھے پلٹ ٹھیک ہے پر یہ چھوٹے ادھارے تو ایسے یہ سرکاری گاڑی پہ سرکاری پیٹرول ہے پیٹرول آپ اور میں بروار ہیں یہ یاشیاں کر رہے ہیں یہ یاشیاں کر رہے ہیں بلکل صحیح کر رہے ہیں کلڑوں روپے کا گپلا کرتے ہیں چل بھی ماہ باہر نکل جاتے ہیں ان کے باپ کا ہے سلام علیکم بھائی جان کیا حالہ خیریت سے سرکاری گاڑی ہے یہ کون سے داری گاڑی ہے آپ سرکاری گاڑی پہ بچے پکڑنے ہیں اور خاص طور پہ ڈوٹر والی گاڑی ہے کون سے داری گاڑی ہے بھائی نیچے دو گے ریکھیں جی چل بڑی چاہی دیگا کون سے داری گاڑی ہے بچے پکڑنے ہی تو بچے پکڑنے ہیں ہماریاں سے داری گاڑی ہے سرکاری گاڑی میں پچڑ رہے ہیں سرکاری گاڑی ہے آپ مجھے نیچے دیکھیں گے آپ مجھے نیچے دیکھیں گے یہ دیکھیں جی جی یہ گاڑی نیچے دے کے بھی نکل جائے گی اب یہ بھی سرکاری گاڑی ہے اور میرے خلال اس میں بھی بچے تھے بچے موجود تھے اس میں بھی صاحب پولیس بھی موجود تھی کوئی ان کا کوئی کونسٹیبل بھی تھا اور سرکاری گاڑیوں میں بچے پک آ رہے ہیں میں حیران ہوں کہ ہم نے اس پہ بار ہا بار کوشش کیا بعد اکھانے کی کہ خدا کا واثتہ ہے ایک طرف لوگ کے پاس کھانے کے لیے روٹی کے پیسے نہیں ہے دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پیسوں سے پیٹل ڈلوا کے جب یہ سرکاری گاڑیوں میں اپنے بچوں کو پکڑنے آتے ہیں بھئی روٹر والی گاری پہ آپ بچوں کو پکڑنے آ رہے ہیں تو وہ ہمیں بڑا ہو کے جھوتے ہی مارے گا اور کیا کرے گا کہ صاحب افسر لگے ہیں تو کیا مطلب کہ روڈ پہ کھڑے ہو کے شرمندہ بھی کریں گے ہمیں ہماری تذلیل بھی کریں گے ہماری گربت کا مزاق بھی اڑائیں گے اور جب آپ انہیں روکتے ہیں تو اس کے بعد ان کی کوشش ہوتی ہے بندہ نیچے آجے بعد نہیں کریں گے ہم نے بار ہاں بار کوشش کی ہے اور یہ اسی کوشش کی ایک کڑی ہے ایک سلسلہ ہے کہ ہم ابھی بھی آواز بلند کر رہے ہیں کہ یاد تو ہمیں بتائیں کہ یہ جو انہیں سرکاری گاڑی دیو ہے یہ ان کا حق ہے اگر ان کا حق ہے بھی تو کیا سرکار نے انہیں عوامی پیسے سے اپنے بچے پک کرنا ہے باجی کو شاپنگ کرانے کی بھی جانتے دیو ہے کھانے کو کچھ نہیں ہوگا بچوں کو پڑھانے کے لئے کچھ نہیں ہوگا تو ہم ان کی ٹینکیں جب بڑھائیں گے تو اس کے ساتھ ہمارا خون اس میں ان کی گاڑیوں میں ہمارا خون جلتا ہے ان کی گاڑیوں میں پیٹرل نہیں سردہ ہمارا خون سردہ ہے یہ ہمارے خون سے چلتی ہیں یہ سرکاری گاڑیوں جو ہے یہ ہمارے خون سے چلتی ہیں یہ ہمارے دیئے کہ پیسوں پہ جو یہ پیٹرل لبا کے نہیں چلا رہے ہیں یہ ہمارے خون سے چلا رہے ہیں کیونکہ ہمارے پاس پیسے ہے ہی نہیں اور ہم ان کے خرچے پورے گھنڈے میں لگے ہیں ان کی جو ان کی جو یاشی ہیں جو ان کی شاہ خرچی ہیں ہم ان کو پورا گھنڈے میں لگے ہیں ابھی تک جن افراد کو اللہ نے نواز ہے اور جن افراد کے اپنے گھر میں پانچ سات گاڑیاں کھڑی ہیں اور وہ سو دو سو لٹر جو بھی پیٹرل آپ کو سرکار کی طرح سے مل رہا ہے اس کو آپ اپنی جیو سے بھی سمال کر سکتے ہیں تو پھر میرے خیال ہے ان کو تو یہ ضرورت نہیں ہوگی جن افراد کے پاس نہیں ہیں اور ان کو واقعی وہ اس چیز کی ضرورت بھی ہے تو ان کو ضرور ملنی چاہیے بہرحال یہ کوشش تھی کاوش تھی اپنی رائے سے آپ امیہ اگاہ کیجئے گا تب تک لے اپنے میزبان علی حمزہ کو دیجئے اجازت اللہ حافظ